اسلام علیکم ناظرین ناظرین کرامی میں ہوں کامی ملک اور آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش شامدید کہتے ہیں پیارے دوستو بریکنگ نیوز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ہیں میرے سامنے یہ چند قسم کی تفصیلات ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روس نے حملہ کر کے کئی سارے فوجی یوکرین کے مار دیئے ہیں اور امریکہ نے وارنگ دی تھی کہ اگر یوکرین کے اندر آپ کوئی کاروائی کرتے ہیں تو پھر آپ اور ہم آمنے سامنے ہوں گے اصل معاملات کیا ہیں بسے پڑتا چیزیں کیا ہیں کتنے ہزار فوجی روس نے تیار کیے گئے ہیں روس کے لڑاکہ تیارے اس وقت مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں امریکہ کی جانب سے اقدامات کیا کیے گئے ہیں یوکرین کے دعوے میں کتنے حد تک سچائی موجود ہے کیا واقعی روس نے حملہ کیا تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو کی تفصیل پر جائیں اس پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ اس چینل کے ثرو آپ کو اور میرا ساتھ بنا رکھیں پیارے دوستو بغداد ائرپورٹ پر حملہ ہو گیا اور اس کے بھی حملہ ورک کو نکلے آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں اس وقت عالمی سطح پر یہ ایک بہت بھاری دن ہے کیونکہ اہم قسم کی تفصیلات جو ابھی تک میرے سامنے آئی گئے وہ یہ ہیں کہ روس اور امریکہ یوکرین معاملے پر ایک دوسرے قیام نے سامنے آگئے گئے اور بوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے پاس کیا کچھ موجود ہے کتنی طاقت موجود ہے اور روس کے پاس کیا کچھ طاقت موجود ہے اور دونوں سپر پاور ملک ہیں سپر پاور میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ امریکہ کے پاس بھی جدید قسم کی اتھیار جدید قسم کی ٹکنالوجی اور روس کے پاس بھی جدید ٹکنالوجی موجود ہے اور یاد رہے کہ اگر روس اور امریکہ کا تصادم ہوتا ہے تو اس پوری دنیا کے اوپر سب سے بڑی اور خطرناک قسم کی جنگ دیکھنے کو ملے گی حالی میں بائیڈن کے جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے بڑی یہ جنگ ہوگی اصل میں یوکرین معاملے پر اس وقت ایک بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس کے چند عدد فائٹر جیٹس جو ہیں وہ یوکرین کے علاقے میں گئے ہیں وہاں پر اہم قسم کے علاقوں کو نشانہ بنا کر آئے ہیں اور یوکرین کا یہ دعویٰ ہے کہ کافی سارے جو ہیں ان کے فوجی روس نے مار دیئے ہیں اور یوکرین کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ روس کے جن جنگی جہازوں نے جا کر حملہ کیا ہے وہ یوکرین کی فوجی تنصیبات تھے اور ان کو اڑا دیا کیا ہے اور اس میں کافی سارے ہمارے فوجی ہلاک ہو گئے ہیں پیارے دوستو اب اس صورتحال کے بعد ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کا بڑا سخت ردعمل سامنے آنے جا رکھا ہے کیونکہ امریکہ نے روس کو وارننگ دی تھی کہ یوکرین معاملے پر آپ کا کوئی جنگی جہاز آپ کا کوئی فائٹر جیٹ آپ کا ڈرون اس علاقے میں داخل نہ ہو اب صورتحال جی ہے میں آپ کو کچھ بسے پڑتا چیزیں بتاتا چلوں کہ امریکہ کو اصل میں روس سے کیا معاملات ہیں ایک وقت تھا کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے کافی قریب رہتے تھے لیکن آشتہ آشتہ یہ دوریاں تب بڑھنی شروع ہوئیں تب جب امریکہ ایک تو پوری دنیا کو کنٹرول اس وقت کر رہا تھا پوری دنیا میں امریکہ کے ہتھیار بیک رہے تھے اور امریکی معیشت کو جو اصل وجود ملا جو اصل پاور ملی وہ امریکہ نے جو ہتھیار مہنگے داموں بیچے اور ڈالر میں بیچے ایسے امریکی ڈالر کی اڑان جو تھی وہ کافی بڑی اور اس کے بعد جب روس کی جانب سے جنگی ہتھیار بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا سب سے اہم سور ہتھیار یہ سامنے آئی کہ روس نے زیادہ جدید زیادہ ٹکنالوجی سے لیس اور سستے ہتھیار بنا کر بیچ کر پوری دنیا میں بانٹ دیئے اور اس کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی یعنی کہ ایک مثال کی طور پر اگر ایک ہتھیار یا ایک دیفنس سسٹم امریکہ تین ہزار ڈالر میں سیل کرتا ہے تو وہی دیفنس سسٹم وہی میزائل سسٹم زیادہ اس سے جدید دو ہزار ڈالر میں دو سو ڈالر میں ایسے یعنی کہ کم پرائز پر اس نے بیچنا شروع کیا تو ایسے روس نے امریکی معیشت کو بڑے بڑے تجکے دیئے گئے اور اب جو بھی جدید ہتھیار آتا ہے وہ یاد رہے کہ روس پہلے لانچ کرتا ہے اور پوری دنیا کا فوکس اس وقت امریکہ سے ہٹ کر روس کی اوپر آ گیا گئے اور جتری بھی جنگی ساز اسمان کی لینڈ دہنو رہی ہے اب وہ روس سے کی جا رکھی ہے دیکھیں اس فور انڈرڈ بھارت کو ملا پاکستان کو ملنے جا رہا چین کوالڈی مل چکا اس فور انڈرڈ روس نے کن کن ملکوں کو دیا اگر روس کے پاس اس فور انڈرڈ نہ ہوتا تو جدید قسم کا جو دیفنس سسٹم میزائل سسٹم ہے لازمی سی بات ہے وہ امریکہ کا جاتا اب امریکہ نے بھارت کیوں پابندیوں کی بات کی تھی علاقہ موٹی اور ڈونلڈ ٹرامپ ایک دوسرے کے انتائی قریب تھے بائیڈن کہانے کے بعد وہ دورییں ضرور بڑی ہیں لیکن امریکہ نے بھارت کو اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ بھارت کی ڈیل روس کے ساتھ تھی امریکہ چاہتا تھا کہ بھارت اس فور انڈرڈ نہ خریدے اس فور انڈرڈ نہ خریدے اور ہم سے میزائل سسٹم اور ڈیفنس سسٹم خریدے اور اسی وجہ سے امریکہ جو تھا وہ بھارت کو مختلف قسم کی دمکیاں دے رہا تھا لیکن اب اگوانستان سے انخلاق کے بعد جب پاکستان نے فوج اڈے اور بیسس امریکہ کو نہیں دیے تو اب امریکہ کے پاس بھارت ایک آخری آپشن تھا بھارت میں فوج اڈے اور بیسس لینے کے لیے انہوں نے روس سے اس فور انڈرڈ رونے خریدنے کا ایک موقع دیا ایک اجازت دی اور اس کے بعد روس کی جانب سے انہیں اس فور انڈرڈ ملا حالانکہ چائنہ نے روس کو منع کر رکھا تھا لیکن اب چائنہ اس کا توڑ نکال چکا تب روس نے بھارت کے والے کیا اور یاد رہے کہ پیوٹن کا دور ہے پاکستان ہونے جا رہا ہے میں کامی ملک اور حقیقتی وی نیوز کے یہ پلیٹ فارم پہلے ہی آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات دے چکا ہے کہ پیوٹن کا دور ہے پاکستان ہونے جا رہا پاکستان کے ساتھ میں بھی اسی دورے میں ان کے اس فور انڈرڈ کے ڈیل بھی ہو جائے اور اس کے علاوہ کافی سارے پورجیکٹ سے وہ بھی آنے والے ہیں پیارے دوستو اب واپس آتے ہیں ٹوپک کی جانبا آپ کو بتاتے چلیں کہ روس نے حملہ کر کے یوکرین کے کافی سارے فوجی اڑا دیئے ہیں فوجی تنصیبات ان کی تباہ ہو گئی ہیں بغداد ائرپورٹ پر بھی حملہ ہونے کے بارے میں اہم قسم کی تفصیلات سامنے آئے گئے ابھی تک وہ حملہ آور کون تھا کہاں سے آئے کس طریقے سے حملہ کیا گیا یہ ڈرون عملہ تھا کس نوعیت کا عملہ اس کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی لیکن عالمی سطح پر یہ بہت بھاری دن مانا جا رکھا گئے کیونکہ اکر امریکہ اور روس ایک دوسری کے عاملے سامنے آگئے تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے دنیا کے جدید ترین میزائل جدید ترین ڈیفنس سسٹم دونوں ملکوں کے پاس موجود ہیں اور امریکہ کسی وقت میں دنیا کی سپر پاور بھی رہا ہے لیکن اب وہ تاج چھن کر چائنہ کے ساتھ جا چکا ہے لیکن ایک چیز واضح کرتا چلو کہ اگر یہ تصادم ہوتا ہے امریکہ اور روس کے درمیان تو چائنہ روس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کے لیے کوشنر مارک ہے کہ پاکستان چائنہ کا ساتھ دے کر روس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ ابھی تک روس کے ساتھ پاکستان کا وہ ریلیشن نہیں بن پایا جو چائنہ اور روس کا ہے پیارے دوستوں استعمال صورتی حال میں معاملات روزانہ کی بنیاد پر بگڑتے جا رکھیں گے اس وقت امریکہ نے روس کو دمکی دے رکھی تھی کہ آپ یوکرین کے معاملے پر اگر آپ کو کوئی جاز گسہ آپ نے کوئی کاربائی کی تو ہمارا سخت رد عمل ہوگا اس کے اوپر ہم ایک مکمل ویلوگ بنائیں گے کہ یوکرین کے علاقے کے اوپر امریکی کیا بفادات ہیں اور روس کا وہاں پر عمل دخل کیوں امریکہ کو پسند نہیں ہے اس کے اوپر ایک ویلوگ آئے گا انشاءاللہ بہت جال چند گھنٹوں میں شاید ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ہم ویلوگ بنا کر آپ کو بتائیں گے کیونکہ اس وقت یوکرین کا معاملہ جگہ ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا تک اٹھ چکا ہے اس وقت ہر نیو چینل میڈیا چینل اس کے اوپر بریفنگ کر رہا اور یہ جو روس کا حملہ ہے اس کو ہر میڈیا اور نیو چینل رپورٹ کر رہا ہے یوکرین نے شور مچا دی ہے اب یوکرین کی اس خبر کے بعد امریکی ردعمل آندہ چند گھنٹوں میں چند دنوں میں چند افتوں میں سامنے آ سکتے ہیں اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی محدود پیمانے کی یا باقاعدہ جنگ کی شروعات بھی ہو جائے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے مجھے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار